اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدنما بعد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی اعلمك کلمات احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجده تجاہك وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاسطعن باللہ واعلم ان الامتا لو اجتمعت على ان ينفعوك شيئا لا ينفعوك الا بشيء قد كتب اللہ لك وعلم ان الامتا لو اجتمعت اب بچوں کے ساتھ کیسا تھا بچوں سے مراد عام بچوں کے ساتھ تو اسی میں ہم نے اپنی موضوع کو کنٹیونی کرنے کے لئے کہا تھا کنٹیونی کریں گے انشاءاللہ تو اسی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے ہماری زندگیوں میں بہت ہی اہم ہے یہ حدیث اور اس کا محل شاہد کیا ہے یعنی مقصود ہمارے ٹاپک سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو وہ تعلیم دیتے تھے جس طریقے سے بڑوں کو تعلیم دیتے تھے ویسے بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے کبھی کبھی اہم تعلیمات بچوں کو ایسے ایسی تعلیمات ایسے ایسے جملے سکھا تھے کہ بچے اس کو بچمن میں یاد رکھ لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے یہی ایک دلیل ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے یہ ترجمہ سننے کے بعد ہمیں اس حدیث کا مفہوم بہت ضرورت ہے مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے ورنہ پھر عقیدے کے اعتبار سے غلط سلط سمجھ لیں گے ہم لوگ سب سے پہلے ترجمہ سنے غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے غلام غلام سے مراد غلام نہیں ہاں پر غلام سے مراد بچہ ہے بچے کو بھی غلام کہتے ہیں یا غلام اِنی اُعَلِّمُكَ بِكَلِمَاتٍ اے بچے میں تجھ کو کچھ کلیمات سکھاؤں گا غور سے سننا تو کہیں گے عربی میں کہتے ہیں یا غلام اے غلام کے مطلب ادعوکا یا غلام اے دعوکا غلام میں تجھ کو پکار رہا ہوں یا غلام یہ لفظے یا جو ہے لفظے یا سوائے اللہ کے کسی اور کے لئے استعمال نہیں کرتے اگر وہ غائب ہو تو غائب ہو تو سوائے اللہ کے لئے کسی اور کے لئے استعمال جیسے مثال کی طور پر یہاں پر جو بھائی آپ میں سے ہیں کوئی اگر یہاں نہیں ہے باہر ہے تو ہم اس کے لئے یا لفظے یا استعمال نہیں کریں گے جیسے شرکیہ کلمہ ہوتا ہے یا غوس ادعوکا میں تمہیں پکار رہا ہوں کس کو کہیں گے ادعوکا میں تمہیں پکار رہا ہوں سنیے کس کو کہیں گے اسی شخص کو کہیں گے جو سامنے موجود ہے تو لفظے یا صرف اللہ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر اعتبار سے حاضر ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر طرح سے پھیلا ہوا ہے تو برحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام اے بچے انی اعلیمکا بکلمات میں تمہیں کچھ کلمیں سکھانا چاہتا ہوں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں غور سے سننا کہا کہ سب سے پیاری نصیحت کی احفظ اللہ یحفظکا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا سب سے پہلے ترجمہ کر دوں گا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ پھر کہا تم اللہ کی حفاظت کرو تم جیسے ہی اللہ کی حفاظت کرو گے تم اللہ کو وہاں پاؤ گے پھر کہا اذا سألتا فسأل اللہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور یہ بات جان لو یہ بات جان لو ان الامت پوری ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور تجھے کوئی چیز نفع پہنچانا چاہیں وہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ تیرے حق میں لکھ دیا ہے اور اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے تو وہ ہرگز بہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا کہ جتنا اللہ تعالیٰ تیرے لئے لکھ چکا ہے اور یہ بھی جان لے کہ قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیف پیجز پورے سوک گئے ہیں ابھی اس کا مفہوم سمجھے آپ پہلا جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا احفظ اللہ یحفظکا تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا کیا مطلب ہے یہاں پر اللہ کی حفاظت کرنا کیا مطلب ہے اللہ کی حفاظت کرنا جی اسی کی عبادت کرنا اور کوئی بتا سکتے ہیں اچھا جواب ہے آپ کا بھی قریب جواب ہے اور کوئی بتا سکتے ہیں جی اعتماد جی اس کے احکامات کو بجا لانا صحیح ہے قریب معنی ہے مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ یہی حفاظت ہے اللہ کی شریعت کی حفاظت مراد ہے یہاں پر کیونکہ شریعت نازل کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے دیکھیں یہاں پر اب جیسے مثال کی طور پر ایک مالک کہا بھائی تھوڑا آج کچھ بیچ لینا دکان سے اگر بیچ لوگے بیچ کر کے میری کچھ عزت باقی رکھ لو عزت باقی رکھ لو مطلب وہ مالک کو بیچے گا یا دکان کی چیزوں کو بیچے گا دکان کی چیزوں کو بیچے گا تو ویسے ہی ہے اللہ کی حفاظت مطلب اللہ تعالیٰ شریعت کس کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت دیکھیں اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر کئی ایسے کام جو چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی حفاظت لفظ حفاظت استعمال کیا اللہ تعالیٰ جیسے سب سے پہلے استعمال کیا تحارت کے لئے تحارت کیا ہے مفتاح السلام کہتے ہیں اس کو نماز کی کنجی ہے تحارت نماز کی کنجی ہے تحارت ہے تو نماز ہے ورنہ جو ہے لاکھ ہے نماز کو قبولیت کے لئے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحفظ على الوضوع الا مؤمن لا يحفظ على الوضوع الا مؤمن کہا کہ وضوع پر صرف مومن ہی حفاظت کرتا ہے وضوع کی حفاظت مطلب کیا ہے وضوع کرنا مراد ہے یعنی ہمیشہ وضوع کرتا ہے مومن وضوع کی حالت میں رہتا ہے تو یہ علامت بتائی مومن کی کہ فضیلت والا مومن وہ ہے جو ہمیشہ وضوع کی حالت میں رہتا ہے کوشش کرتا ہے کہ حد تل امکان نماز کے لئے تو ضروری ہے اس کے علاوہ بھی کوشش کرتا ہے کہ رات میں سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی ہے کہ وضوع کر کے سوئیں بہت اچھی بات ہے جی دن میں کبھی رہتا ہے تو وضوع کی عالم میں رہیں اچھی بات ہے یا پھر وہ شخص جو پنج وقتہ نمازی ہے وہ عموماً اکثر اکثر اوقات وضوع کی حالت میں رہتا ہے اکثر وقت رات کا حصہ چھوڑ کر گیا اگر دن کا حالت دیکھ لیں کہ وہ اکثر حصہ کیا ہے وضوع کی حالت میں ہی رہتا ہے تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن ہی وضوع کی حفاظت کرتا ہے وضوع کی حفاظت کرتا ہے گویا وضوع کرتا ہے وضوع کر کے رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے لئے حفاظت کا لفظ کہا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطا تم نماز کی حفاظت کرو اور وسطا کی نماز سے مراد اثر کی نماز کی حفاظت کرو دیکھیں یہاں پر نماز کے لئے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے حافظو علی الصلوات نماز پڑھو نہیں کہا بلکہ کیا کہا نماز کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کیا ہے مطلب نماز کو پڑھنا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان یعنی قسموں کو قسموں کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا تم تمہارے قسموں کی حفاظت کرو قسموں کی حفاظت کرو مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے قسموں کی حفاظت کرو مطلب کیا ہے قسموں کو پورا کرو کونسی قسموں کو اس کی بہت تفصیل ہے ایمان کا باپ یعنی قسموں کا باپ لانا پڑتا ہے کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو سبقت لسانی کے وجہ سے نکلتی ہیں جیسے واللہی واللہی عرب لوگ کہیں گے آپ بات بات پر واللہی واللہی اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اعتقاد دیرادہ پورا نہیں ہوتا ہے بس سبقت لسانی یا کوئی شخص عادی ہو جاتا ہے قسمیں کہا رہا تو ان قسموں کو پورا کرنا نہیں ہے یہ عادی قسم ہے یہ ایسی قسم جس میں پورا اعتقاد رکھتا ہے بندہ اور اللہ تعالیٰ کی قسم کہا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کر کے رہوں گا اور اس کام کو نہیں کیا تو کیا کریں گا وہ اپنی قسم اپنی قسم کا جو کفارہ ہے اس کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَحْفَذُوا اَيْمَانَكُمْ تمہاری قسموں کی حفاظت کرو مطلب قسم جب کھالو تم قسم جب کھالو اس کو پورا کرو اگر پورا نہیں کر سکتے تو اس کا کفارہ ادا کرو یہی مراد ہے یہاں پر تو پہلی چیز جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ نے کہا تم اللہ کی حفاظت کرو مطلب تم اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو قسموں کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو مطلب نماز ادا کرو قسموں کو پورا کرو اگر قسمیں پورا نہیں کرتے تو اس کا کفارہ ادا کرو پھر دوسرا جملہ آگے کہا اگر تم اللہ کی حفاظت کروگے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اس کو کہتے ہیں عربی میں عمل کا بدلہ اس کی جن سے ہی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی کچھ بولتے ہیں جی تو جیسا عمل کروگے ویسا بدلہ آپ کو ملے گا اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا یہاں پر اللہ کی حفاظت دو چیزوں میں ہے اللہ کی حفاظت کس میں ہے دو چیزوں میں ہے سب سے پہلے چیز دنیوی مسلحتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تمہارے اولاد تمہاری صحت کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر ناہیے سے دنیوی مسلحتوں میں کوئی پریشانے اگر لاہق ہیں تو ان پریشانےوں سے ہٹ کر کے ہر معامل میں تمہارے لئے خیر ہی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا سے مراد یہاں پر قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا مطلب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے فرشتوں کو کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ یہ بچہ یہ بندہ میرا یہ بندہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے نمازوں کی حفاظت کر رہا ہے جھوٹ سے بچ رہا ہے جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے رک رہا ہے لہذا فرشتوں کو آگے دائیں بائیں سب مقرر کر دے گا ہم کو نظر نہیں آئیں گے مگر وہ فرشتے ہمارے حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی خود کرے ہیں یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک ہو گئی دنیاوی مسالح دنیاوی مسلحتوں میں اللہ تعالی حفاظت کرے گا اور دوسری چیز تمہارے دین کی حفاظت کرے گا اللہ تعالی تمہارے دین کی حفاظت کرے گا اللہ تعالی تم کو شرک سے روکے گا اللہ تعالی تم کو برائی کرنے سے اللہ تعالیٰ روکے گا تمہارے شہوات و شبہات سے جو شیطان کھیلتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں حفاظت کرے گا شبہات کیا ہے جسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حلال ہے حرام نہیں معلوم نہیں ہوتا بہت کنفز رہتے ہیں کریں گے تو کیا ہوئے گا معلوم نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں شک میں یا پھر ایسے مسائل جس کو کچھ علماء جائز کچھ علماء ناجائز کہہ دیئے اس کو کہتے ہیں شبہات ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے شبہات کی کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا بہتر ہے اگر چھوڑ دیئے تو ہماری دین کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور ہماری عزت کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور اگر ان چیزوں میں پڑ گئے تو ہمارا دین بھی زائے ہو گیا اور ہماری عزت بھی زائے ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا تو تمہارے دین کی بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا حفاظت کرے گا دنیاوی مسئلہتوں کی بھی حفاظت کرے گا اور دین کی بھی حفاظت کرے گا اور ایک چیز دوسرا جملہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا احفظ اللہ تجیدھو تجاہکا تم اللہ کی حفاظت کرو تم جہاں اللہ تعالیٰ کو اسی جگہ پالوگے تجیدھو تجاہکا اب یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گا نعوذ باللہ یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے کیا مطلب ہے کیا آخیدہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے کیا آخیدہ ہے ہمارا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ کو پالوگے کیا مطلب ہے اس کا یہاں پر جی اللہ کی مدد ملے گی نہیں اللہ اس آخیدے کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو پھر کیسے یہاں پر پورا دیکھیں یہ ذاتی طور پر ذاتی طور پر ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا علم گھیرا ہوا ہے اللہ ساتھ ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کیا مطلب ہے ساتھ میں ہیں ذات کے اعتبار سے نہیں علم اور ہر ناہیے سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے سوائے ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے عرش پر مستوی ہے کیسے ہے کیا ہے کیوں ہے یہ ہمیں کوسچن نہیں چاہیے اس میں اگر پڑیں گے تو سمجھ جائے یہی شبہات ہے یہی شبہات ہیں تو شبہات میں ڈوب جائیں گے تو ہمارے دین بھی برباد ہو جائے گا جیسے کتنے فرقیں نکلے تھے کیفیت بیان کرنے والے تمثیل بیان کرنے والے تو برحال ان تمام لوگوں میں سے ہو جائیں گا آ جائیں آپ آپ جواب دے رہتے ہیں احترال امکان آپ لے لیں یہ آپ ہی آپ ہی زدک اللہ فی علم تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پاؤگے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ کا ساتھ سے مراد یہاں پر معیت کہتے ہیں ساتھ کو کہتے ہیں معیت یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کا معیت دو چیزوں میں ایک عام معیت ہے ایک خاص معیت ہے ایک عام معیت ہے ایک خاص معیت ہے عام معیت سے مراد کیا ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا تم تین لوگ اگر بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں تو چہتہ کون ہے اللہ ہے تم چار ہیں تو پانچوں کون ہے اللہ ہے تم پانچ ہیں تو چھٹا کون ہے چاہے کوئی بھی ہو عام چاہے مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو یہ معیت اللہ تعالیٰ کی عام ہے سب کے لئے ایک ہے معیت خاص ہے جو صرف خاص لوگوں کے لئے ہے جیسے ان اللہ معصابرین اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ خاص مومنوں کے لئے اور مومنوں میں وہ مومن جو درجے کے اعتبار سے انچے ہیں عمل کے اعتبار سے انچے ہیں یہ معیت خاص ہے اور وہ معیت کیا ہے عام ہے تو یہ ہے تجدہ تجاہ کا اذا سألتا فسأل اللہ جب تم مانگو تو کسے مانگو اللہ سے مانگو کتنے پیارے کلیمات ایک بچے کو سکا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے ہیں آٹھ سال کے آٹھ سال سے نو سال کے عمر بتائی جاتی ہے اس وقت یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنے بچے کو اتنے پیارے پیارے کلیمات کیا ذہن میں بیٹھے گا کیا ذہن میں کتنے اچھے کلیمات بیٹھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم کہ تم جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو ایک مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ ایک مانگنا ہے ایک حرام ہے ایک جائز ہے دنیا میں لوگوں سے مانگنا ایک حرام ہے ایک جائز ہے کیا حرام ہے وہی پکارنا دوسروں کے لئے سجدہ کرنا یہ اخیدہ رکھنا کہ وہ لوگ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے غائبانہ طور پر خبروں میں سے اٹھکوائیں گے ایسے آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کریں گے یہ ہے حرام یہ مانگنا حرام ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا کیا ہے مگر ایک ضرورت کے تحت مانگ رہا ہے کسی سے مال مانگ رہا ہے کسی سے اپنی دوسری ضرورت مانگ رہا ہے محتاج ہے اس سلسلے میں تو یہ یہ علم رکھتے ہوئے یہ اخیدہ رکھتے ہوئے کہ سب کچھ جینے والا اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ فقراء کو اگر دیکھیں گے آپ سعودی عرب کے اللہ تعالیٰ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دیں دیکھیں عقیدہ کا کیسا کام کی عقیدہ کا انہوں نے آج تک بھی اس کی ہوائیں آج تک بھی اس کا اثر پبلک میں عام پبلکوں میں ہے فقیروں میں ہے فقیروں میں ہے اس کا اثر فقیر جب مانگنے آتا ہے وہاں پر اکثر فقیروں کو دیکھا ہم نے کہ اعطینی مما اعتاک اللہ بھئی دے دے اس چیز کو دے دے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہے تیرا عمال نہیں اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہے مجھے بھی دے دے جی اللہ تعالیٰ جو تجھ کو دیا ہے وہ مجھے دے دے یہاں یہاں کے فقیر دیکھو اب پوری امیدیں چھوڑ کر کے پورا اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو یہ ہے یہ ہے عقیدہ جی یہ عقیدہ ایسا مانگنا جو ہے یہ جائز ہے اس کے بعد جب مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور پوری امت ایک جگہ جمع ہو جائے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے جتنا مخدر میں ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا نقصان پہنچانا چاہے جتنا مخدر میں ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے یہی ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو اس کے تحت یہ تقدیر پر ایمان یہ تقدیر پر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے یہ اللہ حق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا محل شاہد ٹاپک کا جو ہے میں اس لئے یہ حدیث کی شرح کرنا مناسب سمجھا کیونکہ اخیدے سے اس کا گہرا تعلق ہے لوگ کئی لوگ اس کا لفظی معنی کو لے کر کے گمراہ ہو گئے ہیں اس لئے میں آپ کو اس حدیث کی شرح کیا اب ہمارے لئے جو میرے ٹاپک سے لنک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دین کے کلمات وہ کلمات بھی سکھاتے تھے وہ تعلیمات بھی سکھاتے تھے جو بڑوں کے لئے سکھایا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات پہلے ہی سے دیں کہ دینے والا اللہ تعالی ہے دینے والا اللہ تعالی ہے دیکھو ابو ابو کو کس نے دیا اللہ تعالی نے دیا دیکھو اس کو کس نے دیا اللہ تعالی نے دیا بیٹا ایسا کرو گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی دے گا یہ سب چیزیں جو ہے بچوں کو سکھانے کے ہیں بچوں کو سکھانا چاہیے ہمارے موٹی زبان میں گرچہ وہ کلمات ہم کو یاد نہیں ہو سکتے اپنی زبان میں بچوں کو یہ عقیدہ مضبوط بٹھاتے رہیں کہ سب کچھ اللہ تعالی کرنے والا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے یہ سب تعلیمات اگر بچے کو دیتے رہیں گے تو بچوں کے ذہنوں میں بچوں کا عقیدہ مضبوط رہے گا اللہ تعالی کے تعلق سے اگر کوئی خلاف میں کہتا بھی ہے تو بچے اس کا رد بھی کریں گے تو لہٰذا ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو تعلیم دیئے ہیں اس طریقے سے تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائے اسی چیز کو انشاءاللہ اور ہم آگے لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاو بچوں کے ساتھ کے ساتھ تھا انشاءاللہ اس کے بعد آنے والا درس آخری درس رہے گا اس ٹاپک پر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ